معروف اداکار قاضی واجد انتقال کر گئے ہیں قاضی واجد نے کئی لازوال کردار نبھائے گران قدر خدمات پر صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی انہیں نوازا گیا آپ کو اہم اور افسوسنا خبر دے رہے ہیں معروف اداکار قاضی واجد انتقال کر گئے قاضی واجد نے کئی لازوال کردار نبھائے اور گران قدر خدمات پر انہیں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا افسوسنا خبر ہے معروف اداکار قاضی واجد انتقال کر گئے ہیں معروف اداکار قاضی واجد انتقال کر گئے ہیں قاضی واجد نے کئی لازوال کردار نبھائے گران قدر خدمات پر صدارتی تمغہ برائے حسنکار کردگی سے بھی نوازا گیا قاضی واجد پاکستان کے نامبر سٹیج ریڈیو اور ٹی وی فنکار تھے قاضی واجد لاہور میں پیدا ہوئے ان کی فنی زندگی کا آغاز ریڈیو پاکستان سے بطور ڈراما آرٹسٹ ہوا اسی دوران سٹیج ڈراموں میں بھی حصہ لیا جن میں خواجہ مہیندین کا ڈراما تعلیم والغان ان کی پہچان بنا ملک میں ٹیلی ویجن کی آمد کے بعد خدا کی بستی میں راجہ کا یادگار کردار ادا کیا لا تعداد انفرادی ڈراما سیریلز اور سیریز میں کام کر چکے ہیں حکومت پاکستان نے چودہ اگست انیس سو اٹھاسی کو انہیں تمغہ برائے حسنکار کردگی عطا کیا تھا آپ کو بتائیں کہ معروف ٹی وی اداکار خاضی واجد انتقال کر گئے ہیں خاضی واجد نے کئی لازوال کردار نبھائے انہیں صدارتی تمغہ برائے حسنکار کردگی سے بھی نوازہ گیا تھا خاضی واجد پاکستان کے نامر سٹیج ریڈیو اور ٹی وی فنکار تھے خاضی واجد لاہور میں پیدا ہوئے اور انہوں نے فنی زندگی کا آغاز ریڈیو پاکستان سے بطور ڈراما آرٹسٹ کیا اسی دوران سٹیج ڈراموں میں بھی حصہ لیا جن میں خاضی مہین الدین کا ڈراما تعلیم بالغان ان کی پہچان بنا ملک میں ٹیلی ویژن کی آمد کے بعد خدا کی بستی میں راجہ کا یادگار کردار نبھائیا انہوں نے لا تعداد انفرادی ڈراموں سیریل اور سیریز میں کام کر چکے ہیں چند فلموں میں بھی کام کیا حکومت پاکستان نے چودہ آگست انیس سو اٹھاسی کو صدارتی تمغہ برائے حسنکار کردگی عطا کیا افسوسناک خبر ہے قاضی واجد معروف اداکار انتقال کر گئے ہیں قاضی واجد نے کئی لازوال کردار نبھائے آپ کو اہم خبر سے آگا کر رہے ہیں معروف ٹی وی اداکار قاضی واجد انتقال کر گئے ہیں قاضی واجد نے لا تعداد ڈراموں میں کام کیا چند فلموں میں بھی کام کیا ان کی گران قدر خدمات پر انہیں صدارتی تمغہ برائے حسنکار کردگی سے نوازا گیا قاضی واجد لاہور میں پیدا ہوئے اور انہوں نے سٹریج ریڈیو اور ٹی وی سے اپنے فن کا آغاز کیا فنی زندگی کا آغاز ریڈیو پاکستان سے بطور دراما آٹس کیا اور اسی دوران سٹریج راموں میں بھی حصہ لیا اور اس کے بعد یہ ایک لمبا سفر تھا جو کہ قاضی واجد نے ایک ٹی وی اداکار کے طور پر تیہ کیا ان کے مشہور دراموں میں خدا کی بستی میں ان کا راجہ کا کردار جو کہ انہوں نے ادا کیا اس کے علاوہ لاخدات انفرادی ڈراموں اور فلموں میں بھی کام کیا حکومت پاکستان نے چود آگست انیس سو اٹھاسی کو صدارتی تمغہ برائے حسنکار کردگی سے نوازا انہیں افسوسناک خبر ہے معروف ٹی وی آرٹسٹ قاضی واجد انتقال کر گئے ہیں تمغہ حسنکار کردگی کے حامل قاضی واجد پاکستان کے نامور سٹیج ریڈیو اور ٹی وی فنکار تھے قاضی واجد لاہور میں پیدا ہوئے فنی زندگی کا آغاز ریڈیو پاکستان سے انہوں نے کیا اور اسٹے ڈراموں میں بھی حصہ لیا خواجہ مہین الدین کا ڈراما تعلیم بالغان ان کی پہچان بنا ریڈیو پاکستان سے ملک میں ٹیلیویجن کی آمد کے بعد بھی انہوں نے بہت سارے ڈراماز اور ڈراما سیریلز میں حصہ لیا جن میں خدا کی بستی میں ان کا راجہ کا کردار یادگار رہا لا تعداد انفرادی ڈرامو سیریلز میں کام کر چکے ہیں چند فلموں میں بھی کردار ادا کیا انہوں نے حکومت پاکستان نے چودہ اگست انیس سو اٹھاسی کو صدارتی تمغہ برائے حسن کار کردگی عطا کیا انہیں جی ہاں بالکل معروف اداکار قاضی واجد انتقال کر گئے ہیں افسوسنا خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں قاضی واجد نے کئی لا سوال کردار نبھائے گران قدر خدمات پر انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کار کردگی سے نوازا گیا تھا قاضی واجد پاکستان کے اسٹریج ریڈیو اور ٹی وی فنکار ہیں قاضی واجد لاہور میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنی فنی زندگی کا آغاز ریڈیو پاکستان سے بطارے ڈراما آٹس کیا اسے دوران اسٹریج ڈرامو میں بھی حصہ لیا جس میں خواجہ موین الدین کا ڈراما تعلیم بالغاں ان کی پہچان بنا ملک میں ٹیلویجن قیامت کے بعد خدا کی بسی میں راجہ کا یادگار کردار ادا کیا لا تعداد ڈرامو سیریل اور سیریز میں کام کر چکے ہیں چند فلموں میں بھی کردار نبھائے حکومت پاکستان نے چودہ اگست انیس سو اٹھاسی کو صدارتی تمغہ برائے حسن کار کردگی عطا کیا اور افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں قاضی واجد معروف ٹی وی اداکار انتقال کر گئے ہیں قاضی واجد نے کئی لازوال کردار نبھائے کئی ڈرامو میں کئی فلموں میں کردار ادا کیے سٹیج اور ریڈیو کے معروف فنکار رہے گناہ قدر خدمات پر صدارتی تمغہ برائے حسن کار کردگی سے نوازا گیا قاضی واجد پاکستان کے نامور سٹیج ریڈیو اور ٹی وی فنکار تھے قاضی واجد لاہور میں پیدا ہوئے اور فنی زندگی کا آغاز ریڈیو پاکستان سے بطور ڈراما آرٹسٹ کیا اسی دوران سٹیج ڈرامو کا بھی حصہ رہے خواجہ مہیندین کا ڈراما تعلیم بالکہ ان کی پہچان بنا ملک میں ٹیلیویجن کی آمد کے بعد خدا کی بستی میں راجہ کا کردار یادگار رہا ان کا لا تعداد انفرادی ڈرامو سیریل اور سیریز میں کام کر چکے ہیں اسی بارے میں بات کرتے ہیں معروف اداکار فردوس جمال صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے فردوس صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہیے گا انتہائی افسوسناک خبر ہے یقیناً فن کی دنیا سے قاضی واجد انتقال کر گئے ہیں آپ ان کے ساتھ کام کر چکے ہیں کیسا انسان پایا آپ نے ان کو بہت اچھے انسان تھے اللہ تعالیٰ گوھری کے رحمت کرے اور بڑے پائے کے انسان تھے اداکار بھی بہت اچھے تھے اپنے سٹائل میں ان کا اپنا ایک سٹائل تھا اداکاری کا اور خواجہ صاحب خواجہ مہیند صاحب کے ڈرامو سے انہوں نے ان کو اٹریڈیوز کرا رہا تھا اور جو کردار انہوں نے کیے شروع میں جیسے خدا کی بستی کا تھا یا تعلیم بالغان نے مرزہ آلے پندر روڈ پر وہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے والا ان کا کانٹریبیوشن ہے اس سے سے ٹائپ ایکٹر تھے ورسٹائل نہیں تھے چونکہ بولنے میں خاص ان کا انداز تھا لیکن اپنے ٹائپ میں بہت اچھے ایکٹر تھے اور ویسے عام زندگی میں بڑے بزلک تھا اس سے بہت حاضر جواب اور بڑی شستہ اور بڑی اچھی گفتگو کرنے والے بڑے یعنی سمجھتا ہوں کہ آدھاکار تو خیر وہ اپنے جاناں پہ بہت اچھے تھے لیکن عام زندگی میں جس محسل میں ہوتے تھے اس کو زہر بنا دیتے تھے اور ایسا جملہ کہتے تھے قلبدی عام زندگی نے بھی جو برسوں یاد رہتا تھا اس کا جملہ تو بڑا مشہور رہا عام زندگی میں بھر گیا ایک خیار دام میں وہ وہ کر رہے تھے جمiance رنسائی کے ساتھ کام کر رہے تھے جمiance رنسائی مرہوم بھی اچھی حاجز تھے لیکن ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ آہ ویعہ لازم بہت کرتے ہیں اور ایکٹ کرتے ہیں تو وہ ایک دام میں کرتے ہیں یہ سے تو وہ آہا Lip سے پہلے جمشہ انکاری صاحب سے وہ بھاگ رہے تھے کبھی ایک طرف جا رہے ہیں کبھی دوسری طرف جا رہے ہیں تو وہ اس نے قاضی صاحب نے پوچھا قاضی واجز میں کہ کیا ہوا کیا ڈھونڈ رہے ہو کہتے ہیں یار وہ میرا اوور کوٹ نہیں مل رہا میں نے انٹری کے لیے وہ اوور کوٹ پہننا ہے تو قاضی صاحب نے انگو کہا یار تم کوٹ پہن لو اوور وہ خود ہی ہو جائے گا دوستو اس طرح کے وہ جملے وہ بولتے تھے اور میں پھر کو بلکل غافران منا جاتے تھے اور جہاں بھی ہو جاتے تھے ایک رونف لگ جاتے تھے تو قائد صاحب کی جو شختیت ہے اللہ تعالیٰ ان کو بری کر احمد کرے ان کے درجات بلند کرے انہوں نے اداکاری میں بھی ایک رنگ ایک اپنا سٹائل ایک کام جو کیا ہے وہ بھی بڑا اچھا ہے لیکن عام زندگی میں انہوں نے جو زندگی گزاری بڑی بھرپور زندگی گزاری اور لوگوں کو خوش رکھا سب کو ہساتے رہے اور سب کو دل بہلاتے بھی رہے اور ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اللہ کی بندوں کے لیے کوئی اچھائی یا کوئی برا نیسیہ ان کے ساتھ کی مختان میں پہنچا ہے فردوس جمال صاحب بہت شکریہ آپ کی آرہا اور آپ کے وقت کا مہین پ طور پہ کیا